دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی لنگی کیوں پہنتے ہیں اور لنگی پہننے کی وجہ کیا ہے اور دوستو شریعت میں لنگی پہننا کیسا ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو شہاب بھائی ہر کسی سے لنگی پہننے کی حالت میں مل لیتے ہیں تو دوستو اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں بس آپ دوستو ویڈیو میں لاشٹ تک ضرور بنے رہیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج شہاب کو اپنے گھر کیرل سے نکلے ہوئے ایک سو پچاس دن سے زائد ہو گئے ہیں اور دوستو شہاب نے اب تک تین ہزار کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر لیا ہے اور اب ان کو پانچ ہزار کلومیٹر سے زائد کا سفر اور طے کرنا ہے دوستو انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آتی ہیں اور اللہ باقی طرف سے دوستو آزمائش بھی بہت ہوتی ہے اس لیے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کافی دن سے شہاب بھائی نے سفر نہیں کیا آج تقریبا ایک مہینہ ہونے والا ہوگا شہاب بھائی خاصا گاؤں کے آفیا کٹس اسکول میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ اپنا آگے کا سفر نہیں تکر پا رہے ہیں اور دوستو جہاں شہاب بھائی ٹھہرے ہیں وہاں سے پاکستان واگا برر کی دوری دوستو صرف اور صرف چودہ کلومیٹر کی ہے دوستو ان کے ویزے میں کچھ ایشو آ رہا ہے دوستو شہاب کو آپ لوگوں کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے آپ لوگ دوستو دعا کریں کہ شہاب بھائی کا سفر جلد از جلد شروع ہو سکے تاکہ وہ اپنا دوہزار تیس کا حج مکمل کر سکے اور دوستو جہاں تک شہاب بھائی کے لنگی پہننے کی بات ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہمیشہ ازار پہنا کرتے تھے دوستو ازار لنگی ہی کو کہا جاتا ہے دوستو شہاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ماشاءاللہ زندہ کرتے ہیں اسی لئے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا شہاب بھائی چاہے کوئی بڑا آدمی ملنے آیا ہو یا چھوٹا آدمی ملنے آیا ہو شہاب ہمیسہ اپنے سنتی لباس میں ملاقات کرنے آتے ہیں دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب جو پید الحج کرنے نکلے ہیں یہ بھی دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے آدم علیہ السلام نے کئی مرتبہ دوستو ہندوستان سے پید الحج کرنے مکہ مکرمہ گئے ہیں اور آج دوستو الحمدللہ شہاب بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے نکلے ہیں دوستو آپ کی شہاب بھائی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا